جہاں مقامی عدالت نے نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو چوبیس فروری کو سنایا جائے گا اسلامباد کی مقامی عدالت میں نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ محفوظ نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ چوبیس فروری کو سنایا جائے گا عمر بنی ہمارے نمائنے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے عمر بنی اپ ڈیٹ کیجئے گا ملزمان اس کی مقامی عدالت نے نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے بیس جولائی دوہزار اکیس کو نور مقدم کو ایف ایٹ میں بہمانہ طور پر قتل کر دیا گیا تھا اس کے بعد اسی شام اس کی ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی اس کے بعد چار ماہ یہ تقریباً ٹرائل چلا ہے ستمبر میں اس پر فرد جرم آئید ہوئی تھی اور چار ماہ یہ ٹرائل چلا ہے تقریباً بارہ کے قریب ملزمان اس کیس میں عدالت میں پیش ہوتے رہے اس کے علاوہ جو مرکزی ملزم ہے ظاہر جعفر وہ بھی ان کو بھی گریفتار کیا گیا ان کو بھی اس کیس میں پیش کیا جاتا رہا گزشتہ روز ملزمان کے تمام وقلہ نے جو اپنے حتمی دلائل تھے وہ مکمل کیے اور آج نور مقدم کے والد شوکت مقدم جو کہ اس مقدمے کے مدعی تھے ان کے وقلہ نے حتمی دلائل دیئے جس کے بعد ملزمان کے وقلہ نے جوابی دلائل دیئے جس کے بعد عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ چوبیس فروری کو سنایا جائے گا ایک بڑا اہم کیس ہے اسلام آباد کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو اور اس کے حوالے سے چوبیس فروری کو فیصلہ آئے گا مزید اب پر اس کیس کے حوالے سے بتاؤں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ڈائریکشنز تھی کہ اس کیس کو جو ہے ایک مہینے میں نمٹایا جائے تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو تین بار ایکسٹینشن بھی دیں اس کیس کے حوالے سے کیونکہ جو ڈیو پروسس ہے اس کو مکمل ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور آج یہ فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا گیا ہے جو کہ چوبیس فروری کو سنایا جائے گا تفصیلی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے نور مقدم کا کیس کافیسہ محفوظ کر لیا گیا چوبیس فروری کو سنایا جائے گا